بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبا علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم امید ہے آپ خیر وعافیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے اسلامی بینکنگ اور سعودی بینکنگ کے آپس میں کمپیریزن پہ اس سے پہلے بھی ہم نے سعودی بینکنگ اور اسلامی بینکنگ کا کمپیریزن کیا لیکن وہ میکرو لیول کمپیریزن تھا یعنی کہ اس کے جو افیکس اور اثرات تھے وہ بڑی سطح پہ ملکی اور عالمی سطح پہ کیا مرتب ہو سکتے تھے ہم نے اس پہ بات کی تھی آج ہم اسلامی بینکنگ اور سعودی بینکنگ کے جو چھوٹے لیول پہ یعنی کہ ایک ادارے کی سطح پہ اور ایک انڈیویجویل کی سطح پہ جو ان کے آپس میں باہمی فروغ ہو سکتے ہیں آج ہم ان پہ بات کریں گے سب سے پہلا فرق ہم اسلامی بینکنگ اور سعودی بینکنگ کے درمیان جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ اور اسلامی بینک خدای اور دینی پابندیوں میں جکڑا ہوئے ہیں یعنی اسلامی بینکنگ اپنے کور پرپس اور اپنی جتنی سرویسز فاہم کر رہی ہے اس کی آدائیگی میں اس بات کو ملحوظ رکھے گی کہ کوئی بھی جو شریعت کا حکم اور شریعت کا اصول ہے وہ نہ ٹوٹے اس کے بیانڈ جا کر وہ اپنا اپنی پرادکس اور اپنی سرویسز وہ نہیں رینڈر کر سکتی جبکہ کنونشنل بینکنگ کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے کنونشنل بینکنگ کے لیے سب سے بڑی قید بزنس ہے کہ اس کو بزنس میں پروفٹ ہونا چاہیے اور اس کے سارے معاملات کم از کم بس لیگل ہوں اس کے لیے جائز ناجائز اور حلال اور حرام کی کوئی قید نہیں ہے دوسرے نمبر پہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ میں کبھی بھی کلائنٹ کو کرز نہیں دیا جا سکتا یعنی اسلامی بینکنگ کے پاس جب بھی کوئی کلائنٹ پیسے لینے آئے گا تو اسلامی بینکنگ کبھی بھی اس کو کرز نہیں دے گا کیونکہ کرز دے گا تو اس کرز پہ اس کو نفع کمانا ہے تو اس وجہ سے اسلامی بینکنگ کرز نہیں دیتا کنونشنل بینکنگ کے لیے تو سب سے بڑا ٹول ہے ہی کرز چاہے وہ کلائنٹ کی بات ہو چاہے ڈیپاؤزٹر کی بات ہو ڈیپاؤزٹر سے وہ پیسہ کرز پھیلیتا ہے اس کو سود ادا کرتا ہے اور کلائنٹ کو وہ پیسہ دیتا ہے تو اس سے سود اوصول کرتا ہے تو یہ بڑا فرق ہے اسلامی بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کا تیسے نمبر پہ جو دونوں سسٹمز کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی بینک صرف اس چیز میں اسلامی نہیں کے وہ سود پر پیسہ نہیں لے سکتا وہ قرض نہیں دے سکتا بلکہ کلائنٹ کو وہ کسی بھی ناجائز کام کے لیے اور ناجائز کاروبار کے لیے فائنانسنگ نہیں کر سکتا مثال کے طور پر اسلامی بینک کے پاس اگر کوئی اس مقصد کے لیے پیسے لینے آتا ہے کہ اس سے کیسی نو سینما یا اور کوئی ناجائز کام کرنا ہے اس کو جوہ خانہ کھولنا ہے اس کو شراب خانہ کھولنا ہے ایسا کوئی بھی کام کرنا ہے اسلامی بینک کبھی بھی اس کے لئے پیسے نہیں دے گا جبکہ کنونشنل بینک کے لئے ایسی کوئی قید نہیں ہے کنونشنل بینک کے لئے کاروبار لیگل ہونا چاہیے ملکی قانون کے مطابق وہ شریعت کے مطابق جائز و ناجائز کی اسے کوئی قید نہیں ہے اس سے اگلا فرق اسلامی بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کے درمیان پچھلے فرق کا ایک حاصل ہے پچھلے فرق کا ایک نتیجہ ہے کہ جب اسلامی بینکنگ کے اندر بینک کلائنٹ کو ناجائز کام کے لئے پیسہ نہیں دے سکتا تو اگر اسلامی بینک نے پیسہ کلائنٹ کو دیا تو وہ اس کے بعد اس کو مستفل اس کی سرولنس اس کی نگرانی کرنی پڑے گی کہ وہ پیسہ ٹھیک ٹھیک استعمال ہو رہا ہے وہ پیسہ جائز استعمال ہو رہا ہے جبکہ کنونشنل بینک نے ایک دفعہ اپنے کلائنٹ کو قرض دے دیا اب وہ کلائنٹ جانے اور پیسہ جانے کنونشنل بینک کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے کنونشنل بینک کو اگر غرض ہے بھی تو اس سے اس کی بروقت واپسی ہو جائے اور اس پہ جو اس کا پروفٹ یعنی اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ واپس مل جائے اگلا فرق ہے کہ اسلامی بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں باقی ڈپارٹمنٹس تقریباً سیم ہوتے ہیں یعنی فائننس ڈپارٹمنٹ ٹریجری ڈپارٹمنٹ اور اس کے علاوہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ اس طرح کے جو عمومی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ دونوں سسٹمز میں تقریباً سیم ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں لیکن اسلامی بینک میں کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں جو صرف اسلامی بینک میں ہوتے ہیں کنونشنل بینک میں ان کا کوئی کام نہیں ہے وہ کونسے ڈپارٹمنٹس ہیں ایک ان کے اندر شریعہ بورڈ ہے شریعہ بورڈ کے اندر ایسے علماء ہوتے ہیں جن کے لئے ایک سٹیٹ بینک کا ایک خاص کرائیٹیریا ہے اس کرائیٹیریا کو پورا کرنے والے کم از کم تین مفتیانے کرام شریعہ بورڈ کا حصہ ہوتے ہیں شریعہ بورڈ کے انڈر شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے جس کا مقصد اور جس کی ذمہ داری ہی یہی ہے کہ بینک کے انڈر جتنے معاملات وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں چاہے وہ لائیبلٹی سائٹ سے متعلق ہوں چاہے ایسٹ سائٹ سے متعلق ہوں چاہے جرنل سرویسیز جو بینک دے رہا ہوتا ہے ہر کسی کے اندر اس چیز کی یقین دیہانی ہو کہ سارے کے سارے معاملات شریعہ کے مطابق ہو رہے ہیں شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کا کام ہی یہی ہے اس چیز کی اشورس ان کا کام ہے کہ بینک کے اندر تمام معاملات شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہو رہے ہیں اور جائز طریقے سے ہو رہے ہیں ان کے اندر کوئی بھی ایسا نان شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ رسک نہیں آ رہا اس کے بعد ایک محکمہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے شریعہ آڈٹ کا شریعہ آڈٹ کا یہ کام ہے کہ بینک کے اندر جتنے معاملات ہو رہے ہیں ان کی کراس چیکنگ کرنا شریعہ پوائنٹ آف یو سے کہ جتنے معاملات ہو چکے ہیں ان کو کراس چیک کرنا جس طرح عام آڈٹ ہوتا ہے کہ سٹیٹمنٹس کا آڈٹ ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ کراس چیک کیا جاتا ہے کہ سارے کے سارے ٹرانزیکشنز ہیں وہ ٹھیک ٹھیک ہوئی ہیں ان کے اندر کوئی گفلہ کوئی دانلی تو نہیں ہوئی کوئی دونمبری تو نہیں ہوئی تو شریعہ آڈٹ کا کام یہ ہے کہ شریعہ پوائنٹ آف یو سے دیکھنا کہ کوئی کام نان شریعہ کمپلائنٹ تو نہیں ہوا ایک اور محکمہ ایک اور ڈپارٹمنٹ جو اسلامیک بینک میں ہوتا ہے وہ ہے پروڈک ڈیویلپمنٹ پروڈک ڈیویلپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ عام ڈیویلپمنٹ بھی ہوتا ہے جو اسلامیک بینکنگ سے ہٹ کر ہوتا ہے جس کا مقصد بینک کے اندر جو سرویسز ہوتی ہیں بینک کے اندر جو کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک پروسس فلو تیار کرنا لیکن یہاں جو پروڈک ڈیویلپمنٹ کا ڈیویلپمنٹ ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو اسلامیک بینک پروڈکٹس دے گا اسلامیک پوائنٹ آف ویو سے ان کو تیار کرنا اس لحاظ سے تیار کرنا کہ اس پروڈکٹ کا پروسس ہے وہ سارے کا سارا اسلامیک ہے سارے کا سارا شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہے کنونسلل بینک و انڈپارٹمنٹس کے قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لیے شریعت کی پابندی شریعت کے اصولوں کی پابندی کوئی مقصد نہیں ہے جس کے لیے وہ یہ ادارے یہ ڈپارٹمنٹ قائم کریں اس کے بعد ایک بڑا فرق اسلامیک بینک اور سودی بینک میں یہ ہے کہ اسلامیک بینک کبھی بھی اپنے کلائنٹ کو جرمانہ نہیں ڈال سکتا یعنی اس کے کلائنٹ نے اگر انسٹالمنٹ لیٹ کر دیا اور کوئی ایسا کام کر دیا جو موجہ بھی جرمانہ ہو سکتا تھا کنونسلل بینک میں اسلامیک بینک کبھی بھی اس کام کی وجہ سے کلائنٹ کو جرمانہ نہیں کر سکتا کیونکہ جرمانہ سود ہے ناجائز ہے اس وجہ سے اسلامیک بینک کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے اور کنونسلل بینک تو دھڑا دھڑ جرمانہ کرتا ہے کس کی تاخیر پہ کبھی رول آور کرتا ہے کبھی ری شیڈیولنگ کرتا ہے جو سارے کے سارے حربیں ہیں کس پر جرمانہ لگانے کے جبکہ اسلامیک بینک اس چیز میں ابھی تک اس کا کوئی حل بھی نہیں نکال سکا کیونکہ کلائنٹ اگر تاخیر کرتا ہے بلا وجہ تاخیر کرتا ہے اور جان بوجھ کے تاخیر کرتا ہے وہ اس پر جرمانہ نہیں ڈالتا اگلا فرق بہت واضح فرق ہے اسلامیک بینکنگ اور سعودی بینکنگ کا ایک عام آدمی جس کی اقلی سطح ایک بالکل متوسط درجہ کی ہے وہ بھی اس فرق کو سمجھ کر اسلامیک بینکنگ اور سعودی بینکنگ کو ایک دوسرے سے ممتاز کر سکتا ہے اسلامیک بینکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مال ہلاک ہو جاتا ہے یعنی کہ جو اساسہ ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے یا پیسے ہلاک ہو جاتے ہیں اور ہلاکت کے مرحلے میں وہ مال وہ اساسہ اسلامیک بینک کی ملکیت میں ہوتا ہے تو شریعت کے اصولوں کے مطابق جس چیز کا جو مالک ہوگا وہی اس کا نقصان برداشت کرے گا تو اس اصول کے مطابق اس اساسے کا مالک چونکہ بینک ہوتا ہے تو وہی اس کا نقصان برداشت کرتا ہے چاہے وہ کلائنٹ کے قبضے میں ہو جبکہ کنونشنل بینک ایک دفعہ اپنے لوکر سے اپنی تجوری سے پیسے اٹھا کر جب کلائنٹ کو دے چکا اب وہ کلائنٹ کے پاس اس کو کاروبار میں مقصان ہو گیا اس کو کوئی مصیبت اور پیش آ گئی اس کو کوئی اور ایسا اس کے ساتھ ڈیزاسٹر ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا مال یا اس کا اساسہ یا اس کے پیسے احلاق ہو گئے تو کنونشنل بینک کو اس سے کوئی غرض نہیں کنونشنل بینک کو اپنی رقم واپس چاہیے بروقت واپس چاہیے اور محصود واپس چاہیے تو یہ بہت بڑا فرق ہے اسلامی بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کو آپس میں جدا کرنے کے لئے اس کے بعد اگلا فرق یہ ہے کہ اسلامی بینک کے کسی معاملے میں کوئی غیر شریع عمر آ جانے کی وجہ سے اگر اس کی آمدن حرام یا مشتبے ہو گئے تو وہ اس کو رکھ نہیں سکتا وہ اس کو اپنی جیب میں نہیں ڈال سکتا اس کو وہ آمدنی صدقہ کرنی پڑے گی اور وہ بھی بغیر ثواب کی نیت کے کیونکہ جب بھی کوئی چیز حرام ہو جائے کوئی مال حرام ہو جائے تو اس کی خلاصی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے تو اسلامی بینک کو بھی یہی کرنا پڑتا ہے چنانچہ ہر سال ایک اچھی خاصی رقم اسلامی بینک مختلف جگہوں پر صدقہ کی مد میں دیتا ہے جبکہ کنونشنل بینک کو اس صدقے کی کیا ضرورت پڑی اس کے لئے تو کسی آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا کوئی تصور نہیں ناظرین محترم اس کے بعد اسلامی بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کا یہ فرق سمجھی ہے کہ اسلامی بینک میں جو کلائنٹ کو پیسے دیے جاتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ بینک نے اپنی لوکر سے اٹھائے اور کلائنٹ کے ہاتھ میں پکڑا دیے بلکہ کلائنٹ کی ضرورت پوری کی جاتی ہے اسلامی بینک کلائنٹ کی ضرورت پوری کرتا ہے نہ کہ اس کو پیسے دیتا ہے اس ضرورت پوری کرنے میں کبھی اس کو خام مال خرید کے اس کو دینا پڑتا ہے کبھی مشینری خرید کے دینی پڑتی ہے تو یہ خام مال خرید کے دینا یا مشینری خرید کے دینا یا سلم اور استثناء کا اقت کر کے اس سے کوئی چیز تیار کروانا پھر آگے اس کو وکیل بنا کے اس چیز کو بازار میں فروغ کرنا یہ مختلف عقود ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اسلامی بینک کلائنٹ کی ضرورت پوری کرتا ہے اور حقیقی اساسوں کے وجود میں آنے کے بعد یہ ضرورت پوری ہوتی ہے اور اس ضرورت پوری ہونے کے زمن میں اسلامی بینک اپنا نفع کماتا ہے تو یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں کئی کئی مراحل پر مشتمل ہوتی ہیں جن مراحل کا اپنی ترتیب کے ساتھ واقع ہونا لازم ہوتا ہے اگر وہ مراحل اپنی ترتیب پر نہ ہوئے یعنی کوئی مرحلہ جو پہلے ہونا چاہیے تھا وہ پہلے کی بجائے بعد میں ہو گیا بات والا پہلے ہو گیا تو معاملہ سارے کا سارا گڑھ بڑھ ہو جائے گا اور معاملہ سارے کا سارا غیر شرع ہو جائے گا اور اسلامی بینک کی جو آمدن ہے وہ ناجائز اور حرام ہو جائے گی اور اسلامی بینک اس آمدن کو جیب میں ڈالنے کی بجائے اس کو صدقہ کرے گا تو ضروری ہے کہ اسلامی بینک کے اندر اقود جو کئی مراحل پر مشتمل ہوتے ہیں وہ مرحلہ وار ہوں ترتیب وار ہوں جبکہ کنونشنل بینک کے اندر نہ کوئی مراحل کا جنجھٹ ہے نہ کوئی ان کی ترتیب کا جنجھٹ ہے کنونشنل بینک نے تو پیسے اٹھانے ہیں اور اپنی کلائنٹ کو دے دینے ہیں اس کا کرائٹیریا چک کر کے پھر ان پیسوں کو واپس لینا ہے اس کے بعد آخری فرق کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سی ایس آر کو سی ایس آر کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھئے سی ایس آر کارپوریر سوشل رسپانسیبیلیٹی اس کا مخفف ہے کارپوریر سوشل رسپانسیبیلیٹی اس تصور کا نام ہے کہ جو ایک کاروبار ہوتا ہے یا ایک کمپنی ہوتی ہے وہ اس معاشرے سے سوسائٹی سے کماتی ہے تو مارکٹ نارمز اور مارکٹ کے کسٹم اور مارکٹ کا عرف یہ کہتا ہے کہ جس معاشرے سے آپ کما رہے ہیں اس پہ کچھ اپنی کمائے سے خرچ بھی کریں کچھ فلاحی کاموں میں اس رقم کو خرچ کریں تو یہ سی ایس آر کا تصور ہے اس تصور کے بعد یہ دیئے سمجھئے کہ اسلامی بینک سی ایس آر کی مد میں کبھی بھی ناجائز کام نہیں کرتا یا غیر شریع کام میں اس رقم کو خرچ نہیں کرتا چاہے وہ ادنا سا بھی غیر شریع کیوں نہ ہو جبکہ کنونشلنٹ بینک میں دیکھا گیا ہے کہ سی ایس آر کی رقم کو مختلف ایسے کاموں میں خرچ کر ڈالتے ہیں جو ناجائز اور غیر شریع ہوتے ہیں لیکن ان کی دانست میں وہ چونکہ ایک فلاحی کام ہوتا ہے اس وجہ سے وہ اس میں بے دھڑک خرچ کرتے ہیں تو ناظرین محترم یہ چند فرق تھے جو اسلامی بینک اور کنونشلنٹ بینک میں پریکٹیکل لیول پہ تھے اور ایک ان کے ڈیلی پریکٹس کی لیول پہ تھے اس کے علاوہ بھی بہت سے فرق باریک ہے جن کو مزید دیکھا جا سکتا ہے مزید نکالا جا سکتا ہے لیکن ہم انہی پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ صرف نمونہ پیش کرنا مقصد تھا کہ دونوں کے درمیان دونوں سسٹم کے درمیان بڑے واضح فرق ہیں ناظرین محترم میں اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ